اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے ہیں سب خیر کریئے دیں جی پیارے دوستو آج رسیور جو ہے وہ ریڈ لائٹ پر کھڑا ہے تو اس کا طریقہ اگر میں آپ دوستوں کو سمجھا دیتا ہوں آپ نے ویڈیو کو کئی سے سکپ نہیں کرنا کئی سے ویڈیو کو آگے پیچھے نہیں کر کے دیکھنا اگر ایسا کریں گے تو آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی دوستو سمپل سا طریقہ ہے اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کر سکتے ہیں بعض دوستوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ یار ہمارا رسیور تو ریڈ لائٹ پر کھڑا ہے تو اس کو ٹھیک کیسے کریں دوستو اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے کوئی بھی آپ لوگ گھر پر بیٹھ کر بہت آسانی کے ساتھ اس کو حل کر سکتے ہیں اور اپنا رسیور جب بھی آپ کا ریڈ لائٹ پر کھڑا ہو تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو 99% جو فارڈ میں آپ دوستوں کے سامنے نکال رہا ہوں یا آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں اس رسیور میں یہی فارڈ ہوتا ہے جی ہاں دوستو اگر فلیش والا یا سوٹ ویر والا کہیں تو وہ سو میں سے دس رسیور یا پانچ رسیور ایسی ہوں گے جن کو فلیش کا یا سوٹ ویر کا مسئلہ بنتا ہے زیادہ تر دوستو اس رسیور میں ریڈ لائٹ پر جو آ جاتے ہیں جو کہ اس طرح کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں میں آپ دوستوں کے سامنے اس کا سوٹ لگا کر پہلے دوستو یہ دیکھ لیں کہ رسیور ہمارا اس ٹائن تو ریڈ لائٹ پر کھڑا ہے دوستو بغیر تیوریو کا جانے ہوئے میں آپ دوستوں کے ساتھ یہ فارڈ شیئر کر رہا ہوں میں نے اس کے ووٹیج چیک کر لیے ہیں کیونکہ اس کے جو جیک ہوتا ہے سپلائی والا یہ والا دوستو جیک ہے اس کا یہ والا اس سے ہمیں تقریباً چار تارے ہماری نکلتی ہیں یہ چار وائر آپ سمجھ لیں کہ ان میں سے چار وائر جو ہے نا وہ جاتی ہیں اس بورڈ میں اس بورڈ میں ہمیں ایک تو پانچ ووٹ ملتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں گراؤنڈ ملتا ہے اس کے ساتھ ہمیں پندرہ ووٹ ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں بیس ووٹ ملتے ہیں جی ہاں دوستو تو اس کے سبی ووٹیج بلکل ہوکے ہیں آج جو فارڈ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ دوستو بلکل نہایت اور سمپل سا فارڈ ہے دوستو یہ دیکھیں یہ پہلے کسی ٹیکنیشن ہاں بھائی نے یہاں پر یہ رسٹنسیں تین لگی ہوتی ہیں ایک یہاں پر لگی ہوتی ہے دوستو ایک یہ والی لگی ہے اور ایک یہ والی یہ تین ادھر لگی ہوتی ہیں دوستو اور دوستو یہاں پر ایک ادھر لگی ہوتی ہے اور ایک ادھر لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کی ویلیو دوستو چار سو ستر اوم اگر میٹر ملٹی میٹر پر چیک کریں تو چار سو ستیر اوم بتاتی ہے دوستو یہاں سے پہلے ٹیکنیشن بھائی نے یہاں سے اس کو پہلے جو خراب تھی اس کو ڈریک جمپر کر دی ہے یہاں سے نکال دی اور اس کے ساتھ جو دوسری والی تھی دوستو یہ والی یہ والی بھی اس نے نکال کر یہاں پر جمپر کر دی دوستو بہت آسان طریقہ ہے اگر آپ دوستوں کو کہیں سے بھی یہ ریسٹنس نہیں مل رہی تو پریشان والی کوئی بات نہیں آپ نے یہ ریسٹنس سے یہاں پر قاوی کی مدد سے ان کو رموو کر لینا ہے اور یہ جو لگی ہوئی ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لگی ہوئی دوستو یہاں اس کو بھی رموو کر دینا ہے ان کو رموو کرنے کے بعد دوستو یہاں پر کیوں کہ ان کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ کم شو کرتی ہیں یہ چار ایک ریسٹنس کو چار کو جوڑ کر کمپنی نے بنایا ہوا ہے یہ ایک ریسٹنس نہیں ہے اس میں چار پوائنٹ ہوتے ہیں ایک دو تین اور چار یہ چار پوائنٹ آپ دوستو کو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے دوستو اب میں آپ دوستوں کو شاید زوم اتنا نہ ہو یہ دیکھیں چار پوائنٹ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر دیکھیں ایک دو تین اور چار یہ چار ریسٹنس اکٹھی ہوتی ہیں اور یہ ایک بنتی ہیں اگر ان چاروں میں سے ایک کی ویلیو کم ہو جائے ایک کام نہ کرے تو ریسیور ہمارا ریڈ لائٹ پر آ جاتا ہے اس سے بہترین حل تو دوستو یہی ہے کہ اگر آپ نے چیک کر رہی ہیں ریسٹنس یہاں پر اگر ان میں سے کوئی ایک ویلیو کم بتا رہی ہے تو اس کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ اس کو ریموو کر دیں اور اس کی جگہ آپ لوگ دوسرے ریسیور سے یا نیو مل رہی ہیں تو نیو لگا کر دیکھ لیں تو اگر آپ جیمپر کریں گے تو اس کا دوستو وقتی تو ریسیور ہمارا آن ہو جاتا ہے ریڈ لائٹ سے ہٹ جاتا ہے لیکن اس کا سمیلے کے بعد میں فارٹ وہ ہی آ جاتا ہے مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو اگر ہم نے یہ اس کا جو جیمپر کر دیا ہے یہاں پر تو جیمپر کرنے کے بعد دوستو چند دن کو بعد پندرہ بیس دن یا ایک مینے کے بعد ہماری یہ والی ریسٹنس اس کی ایک ویلیو چھوڑ جائے گی یا یہ ویلیو چھوڑ جائے گی اس کے بعد مطلب ہے کہ کوئی نے کوئی خراب ضرور ہو جائے گی کیونکہ ایک ہم نے ڈریکٹ کر دیا اور دوسری جو ہم نے ڈریکٹ نہیں کی اگر آپ دوستو نے ڈریکٹ کرنا ہے دوستو تو اس کا حال یہی ہے کہ آپ نے ان تینوں کو بھی ریموو کر دینا یہ دو لگی ہیں یہاں پر بھی جیمپر لگا دیں اور دوستو یہاں پر یہ لگی ہوئے ہیں دو ریسٹنسیں لگی ہوتی ہیں ان کو بھی ریموو کر کے جیمپر لگا دیں تو پھر آپ کا جلدی ریسیور جو ہے نا وہ ریڈ لائٹ پر نہیں آئے گا یہ میرا ذاتی تجربہ ہے دوستو ٹھیک ہے جی تو اب میں آپ دوستوں کو پھر تبارہ چیک کروا دوں کہ اس وقت میرا ریسیور جو ہے وہ ریڈ لائٹ پر ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں میرا ریسیور اس وقت ریڈ لائٹ پر کھڑا ہے تو اب میں کیا کروں گا دوستو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہی کروں گا کہ یہ جو ریسٹنسیں ہیں ان کو ریموو کر کے جیسا کہ یہاں پر یہ جیمپر لگے ہوئے ہیں یہ جیمپر لگا دوں گا یہ بھی ریموو کر دوں گا اور یہاں پر بھی ڈریکٹ جیمپر لگا دوں گا اب کرنے کے بعد میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں پیارے دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ دوستوں کو کہا تھا کہ میں نے ان کو ریسٹنس کو ریموو کر دینا ہے اور جیمپر لگا دینا ہے یہ دیکھیں دوستو جو پہلے والا جیمپر وہ یہ والے لگے تھے اب یہ دو والی میں نے ریموو کی ہیں اور ان کو جیمپر کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو یہ والی جو ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہلے ایک ریسٹنس لگی ہوئی تھی میں نے وہ نکال کر بھی جیمپر لگا دیا ہے تو دوستو یہ دیکھیں اتنا سا کام تھا اب میں کیا کروں گا اس کا سوچ جو ہے نا وہ میں لگاتا ہوں بورڈ میں تو اس سے پہلے میں اس کو سوچ لگا لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے سوچ لگا دیا دوستو یہ دیکھیں اب ریڈ لائٹ پر کھڑا تھا تو اب بلکل جو ہے نا اب آن ہونے جا رہا ہے دیکھیں اتنا سا دوستو کام ہے کوئی اس میں مشکل پریشانوی بات نہیں ہے نہ تو میں نے اس کی فلیش چینج کی ہے اور نہ ہی میں نے اس کا کوئی سوفٹ ور کیا ہے تو دوستو یہ اتنا سا کام تھا آپ دوستوں کے بلکل سامنے ہیں بلکل رسیدر ہمارا جو ہے ریڈ لائٹ سے ہٹ چکا ہے تو اب میں اس کا جو ہے نا پاسٹیو والا بٹن اس کو پریش کرتا ہوں یہ دیکھیں کام کر رہا ہے اب نیکٹیو والا کرتا ہوں یہ دیکھیں پیچھے کی طرف آ رہا ہے اب اس کا والیم پاسٹیو والا میں پریش کر کے دیکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو تو اب اس کا میں جو ہے نیکٹیو والا والیم وہ پریش کر کے دیکھ لیتا ہوں دیکھیں دوستو ہمارا رسیور بلکل لوکی ہو چکا ہے تو اگر دوستو میرے اس چینل پر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئے کے آل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں جلد سے جالیں تو میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ اس طرح کی اور ویڈیو آپ دوستوں کے لیے لے کر حاضر ہوں گا جلدی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ